نمسکر چند ساتھیو اگر جوٹیس نظام میں آپ کا سواکت ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں رازتھان کی چاند راٹھے گائے کے بارے میں اور جانیں گے راٹھے گائے کے دودود پادن کے بارے میں اس کی وشیشتاؤں کے بارے میں اور اس کی پہچان کیسے کریں تو اس لئے ویڈیو کے انتک ہمارے ساتھ بنے رہیں تو آئیے جانتے ہیں رازتھان کی کام دہنے ہیں راٹھے گائے کے بارے میں راٹھی رازتھان کی سوسک شتروں میں پائے جانے والی سب سے مہترپن نسل کی گائے یہ ہے گائے رازتھان کے بیکانیر جلے کی لون کرسل تیسل کے اندر بہت آیت میں پالی جاتی ہے اور اس کا جو مول کیندر ہے وہ ہے تھار کا لیگستہ جس میں رازتھان کی بیکانیر گھنگا نگر جیسل میں چورو جلے سامل ہے یہ نسل رازتھان کی چلچلاتی دھو کڑاکے کی سردی دھولگری آنڈیاں چارے کی ان اپلکتہ میں بھی بہت ہی اچھا دلتپادن کرنے کے لیے جانی جاتی ہے جس کے کارن رازتھان کے لوگوں کی اسے جنگرے خوابیوں مانا جاتا ہے کیونکہ ان پرشتیتیوں کے اندر یہ ہے گائے انے گائوں کی تلنام ہی بہت اچھا دلتپادن دے سکتی ہے راٹھے نسل دیسی گائے کی بہت ہی سندر نسل ہے اس کے اغافی گون ہے وہ سائیوال اور گیرگاہ سے ملتے جنتے ہیں یہ دودھ ہے وہ کبھی اچھے مادرہ میں دے دیتی ہے یہ ہے گائے روزانہ آٹھ سے پاندھا لیٹر دودھ دے سکتی ہے اور کہیں کہیں پر اس کا دودھ ہے وہ اٹھا لیٹر کے آس پاس بھی ریکورڈ کیا گیا ہے راٹھے گائے کا دودھ پادن ہے وہ اس بات پر نربر کرتا ہے کہ آپ اس گائے کو کیا پھیڑ یا پھیڑ چارہ یادانہ پڑھ دیتے ہیں یہ ہے گائے وہاں کے ہوا پانی کے لیے کتنی اونچید ہے اور آپ اس گائے کی دیکھوال کیسے کرتے ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں راٹھے گائے کی ویششتاؤں کے بارے میں راٹھے گائے کی طبزہ ہے وہ آکرسک ہوتی ہے اور راٹھے گائے ہے وہ مجھم آکار کی ہوتی ہے جو کی اس پیج پیج کے ساتھ پورے یا کالے رنگ کی دکھائی دیتی ہے اس کے سینگ مجھم آکار کے ہوتے ہیں جو کی باہر کی اور اوپر اوپر کی اور یا پھر اندر کی طرف گماندار پائے جاتے ہیں ان کا چہرہ تھوڑا چوڑا ہوتا ہے اور ان کی پونچ لنگی ہوتی ہے ویشک راٹھے گائے کا وزن لگ بھاگ دو سو اسی سے تین سو کلو گرام کے آس پاس ہوتا ہے اور بیل کا وزن ساڑھی تین سو سے چار سو کلو گرام کے آس پاس ہوتا ہے اور راٹھے نسل کے جو بیل ہے وہ بھی بہت مہنتی ہوتی ہیں جو گرم موسم میں بھی لگاتا دس گھنٹے تک کام کر سکتے ہیں اور اس گائے کو کہیں پر بھی پالا جا سکتا ہے پرنتو آگ جو افسوس جنک بات یہ ہے کہ راٹھے گائے کی راٹھے گائے کے حب یا پھر موڑ کے اندر رازتھان کے اندر بھی سنکیا ہے اندر ترکم ہوتی جا رہی ہے اس گائے کی جو جگہ ہے وہ ویدیشی گائے جرسی اور اچت لے رہی ہے تو یہ ایسا نہ ہو اس لیے ہم راٹھے گائے کا آدھک سے آدھک سوردھن کریں اس کا آدھک سے آدھک پالا کریں تاکہ اس کے پوسٹک ٹوٹ کا ہمیں لاب ہو سکتے فائدہ ہوسکے یدی آپ کو یہ جان کریں پسند آئی تو ماری ویڈیو کو لائک چینل کو سسکرائب تتہ پاس والی گھنٹے کو دبانا نہ بھولے آپ کو اتنا قیمتی سمیں دینے کے لیے بہت 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 دہنیوات دیگو مارک